بھائی حضرات آپ کی انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئی میری مراد ہے اب فخر ہندو فتان بین الاقوامی شورت آفتہ شائر اہل بیت شائر انقلاق آلی جناب مولانا سید بلال قازمی ساتھ میں نہیت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف نائے اور مقتع محفل کے شکل میں آپ حضرات سے گزارش ہے فالن ترین نعرہ سنوار دیتا کرنا میں نعرہ لگاتا ہوں آپ حضرات مولانا کا استقبال دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری فرما روای کشور یزدان حسین ہے فرما روای کشور یزدان حسین ہے حاجت روای عالم امکا حسین ہے مخدوم اقتدار سلیمہ مثلا نظر کرنے جا رہا ہے فرما روای کشور یزدان حاجت روای عالم امکا مخدوم اقتدار سلیمہ ارے عباس سے وزیر کا سلطان عباس سے وزیر کا سلطان جس کا وزیر عباس ہو وہ سلطان کیسا ہوگا بے سنیں فرما روای کشور یزدان حسین ہے حاجت روای عالم امکا حسین ہے مخدوم اقتدار سلیمہ حسین ہے عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے ارے گھنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑے گھنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑے نالیں جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے آہاں ہاں ہاں اللہ اللہ نالیں جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے تشنا لبی میں نہر لبن بانٹتا ہے یہ تشنا لبی میں نہر لبن بانٹتا ہے یہ تلخیہ لب کو حسن سخن باٹتا ہے یہ ارے حد ہے مسافرت میں وطن باٹتا ہے کہا سلام مصرہ ہائے 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 حد ہے مسافرت میں حد ہے مسافرت میں ہاتھوں پہ چوڑ کے بیت پڑھنے جا رہا ہوں حد ہے مسافرت میں وطن باٹتا ہے یہ ارے خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے اور خود بادشاہ باب جنابِ عدیر توجہ رکھئے گا یا توجہ رکھئے گا بس تھوڑا سے میں بھی حضرت کی دہلیز پر عالمِ تصور میں حاضر ہو جاؤں توجہ شرط ہے خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے خود بادشاہ باب جنابِ امیر ہے سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگہ دیا ہائے سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگہ دیا تشنا لبی میں خیر کا دریہ بہا دیا پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا جس کے دامن میں حسین کی خیرات نہ ہو وہ نہ بولے مگر جس کے دامن میں حسین کی خیرات ہو وہ گواہی دے پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا اب بھی یہ پوچھتے ہو خودہ حسین کا باسطہ پل میں پل میں ہائے پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے وہ عادت ہی ماغنے کی چھڑا دی حسین اللہ اکمہ اللہ اکمہ اللہ اکمہ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین عادت ہی ماغنے کی اب فقط عادت نہیں چھڑائی اگر یہی تک بات ہو تو پھر حسین کی خیرات کیا ہے بات اس کے آگے ہے نوجوان بھائیوں لوہے دل پلی کیے گا جو آپ کا بھائی عرض کر رہا ہے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی ماغنے کی چھڑا دی حسین نے دشواری حیات کو آسان کر دیا محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا ہائے حسین غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا ارے اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا بی بی آپ کو جگہ دیا اتنا دیا حسین نے غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا دشواری حیات کو آسان کر دیا محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا اتنا دیا حسین نے اتنا دیا حسین نے اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا ارے شہرِ سخاں میں فصلے آتا کاتنے لگا مصرہ پڑھا ہوں شہرِ سخاں میں فصلے آتا کاتنے لگا اور جو بھیک مانگتا تھا وہ خود باٹنے لگا شہرِ سخاں میں فصلے آتا کاتنے لگا حلی مولا اللہ علی مولا علی مولا علی مولا ابھی میں دیکھ رہا تھا اصل میں عشق عجیب ہے عشق وہ بھی حسین سے عشق اہلِ بیت سے عجیب ہے ہم اس عشق کیا ترجمہ کیا کریں بس آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ مولا کی فضیلت سنی ذاکر نے کوئی نکتہ پڑھا شاعر نے کوئی شیر پڑھا تو ذرا سا زبان سے ہی کہہ دیجئے سبحان اللہ چلیے ذرا سا ہاتھ اٹھا دیجئے مگر ایسا ہوتا نہیں زبان سے کہا پھر بھی دلی مانا ہاتھ اٹھ گئے پھر بھی دلی مانا پورا وجود منہمک ہو گیا ایسا لگا جیسے پورا وجود واہ واہ کر رہا ہے اتنے پہ بھی دل نہیں مانا گھپنوں کے بل کھڑے ہو گئے اب بھی دل نہ مانا پورے قد سے کھڑے ہو گئے تو سوال یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ سکتے تھے یہ پورے وجود سے کیوں کھڑے ہو گئے ان کی فضیلت سن کے اس کا سبب جانتے ہو نو جوان بھائیو حدیث سنا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے معصوم فرماتے ہیں علی مہدی بھائی فرماتے ہیں حضرت ہمارے شیعوں کی مٹی ہماری ولایت کے پانی سے گوندھی گئی میرے مجمع نے سنا ہی نہیں آپ محبت کرتے ہیں تو میری جانب سے تحفے بھی قبول کیا کیجئے حضرت فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام ہمارے شیعوں کی مٹی ہماری ولایت کے پانی سے گوندھی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا گھروں میں آٹا گوندھا جاتا ہے نا بچو آٹا بھائیو گوندھا جاتا ہے اس میں پانی ڈالتے ہیں نا تو پانی آٹے کے ایک ایک ذرے پر تو نہیں ڈالتے آپ پانی ایک جگہ ڈالتے ہیں یہ پانی کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے کو ذرے ذرے تک پہنچاتا ہے پانی اپنے کو ذرے ذرے تک پہنچاتا ہے چونکہ ہماری مٹی ان کی ولایت کے پانی سے گوندھی گئی ہے اس لیے سر سے لے کے پاؤں تک انہی کی محبت دا رہی ہے میرے عیدری ہاں دشواری حیات کو آسان کر دیا محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا شہرِ شہرِ سخا میں فصلِ اتا کاتنے لگا جو دھوٹ مانتا تھا ذکرِ شہا کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات جو گزاری ذکرِ شہا کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شبِ براب میں دعایں چاہتا ہوں بس آپ توجہ سے سنیے گا مجھے آپ کی تکان کا حساس ہے صرف توجہ سے سنیے گا روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شبِ براب مزرا ہے چھوٹے سے فرش پر ہیں فقیرانِ ششجہ ہمیں نہیں معلوم کس کے پہلو میں آدم بیٹھے ہیں کس کے پہلو میں نوہ بیٹھے ہیں چھوٹے سے فرش پر ہیں اجنہ ہیں ملائکہ ہیں چھوٹے سے فرش پر ہیں فقیرانِ ششجہ ارے خیرات بٹنے والی ہے پھیلاو اپنے ہاتھ خیرات بٹنے والی ہے خیرات بٹنے والی ہے مجھے آپ بھائیو چھوٹے سے فرش پر ہیں فقیرانِ ششجہ خیرات بٹنے والی ہے پھیلاو اپنے ہاتھ ارے ماغو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں ماغو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں امہ فل میں آج حضرت شبیرانِ ماغو دعا ماغو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شبیرانِ اپنی عمر منقبت گوئی کی ایک نازب بیت اور ایک نازب بن نظر کرنے جارو ماغو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں محفل میں آج جھگرت شبیل آئے ہیں کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے دھاروں میں اس کے شہد سے بڑھ کر مٹھاس ہے دھاروں میں اس کے شہد سے بڑھ کر مٹھاس ہے ہر دشمنِ سبیل یہاں پر اداس ہے ہر دشمنِ سبیل یہاں پر اداس ہے منکر سے بڑھ کے پوچھئے کیوں بدحواز ہے منکر سے بڑھ کے پوچھئے بھائیو کیوں بدحواز ہے ارے موجوں میں ذائقہ ہے جو اس درجہ چین کا موجوں میں ذائقہ ہے جو اس درجہ چین کا کاؤسر نے پاؤں دھو کے پیا ہے آئے 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 موجوں میں ذائقہ ہیں جو اس درجہ چین کے کاؤسر نے پاؤں دھو کے پیئے ہیں محروم یہ علاج ہے بیمار خلد کو ہونا ہے دفن حسرت دیدار خلد کو امید خلد چھوڑ کے سردار خلد کو امید خلد چھوڑ کے مقدمے دیکھئے گا سردار خلد کو ارے آخر یہ کیا ہوا ہے طلبگار خلد کو آخر یہ کیا ہوا ہے طلبگار خلد کو یاد رہے مفتی کا یہ فریب ہے اس کے سرشت کا ارے اندھے نے خواب دیکھ لیا ہے بہشت کا ہائے 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 سبحان اللہ اللہ اکبر اندھے نے پوری رات دہشت گردی کے خلاف بات کی گئی ہے اور ہونے بھی چاہیے اس لیے کہ حسین کا جشن ہے دہشت گردی کے خلاف اسی سٹیج سے بولا جا سکتا ہے اس لیے کہ حسین نے دہشت گردی کے خلاف مدینہ چھوڑا تھا بند میں بھی نظر کرنے جا رہا ہوں کیا کہا گیا تھا تقریر میں یہی تو گلے کاٹو اللہ اکبر کہو خون بہاؤ اسلام کا پرچم اٹھاؤ بند نظر کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے عینِ خدا کے عائن کی تعریف اور یہ عینِ خدا کے عائن کی تعریف اور یہ سلطانِ مشرق عائن کی تعریف وحدت کے زیب و زین کی تعریف مزنا پڑھا وحدت کے زیب و زین کی تعریف اور یہ اللہ کے حسین کی تعریف اور یہ نہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت کے باب میں جو زبائن کی بند ہے حضرت کے باب میں جو زبائن کی بند ہے ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے خدا حسین کا واسطہ میرے بھائیوں حضرت کے باب میں جو زبائن کی بند ہے حضرت کے باب میں یزید جیسا بند پوری رات جگنے والے نوجوانوں کو سوگا محشر کی دھو محشر کی دھو اور وہ خلشید شولہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نہ غم گسار دوزخ بھی ہوگا بھوک سے بے چین بے قرار مولا حسین کا واسطہ دوزخ بھی ہوگا بھوک سے بے چین بے قرار محشر کی دھو اور وہ خلشید شولہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نہ غم گسار دوزخ بھی ہوگا بھوک سے بے چین بے قرار ایسے میں لائے جائیں گے جس دم گناہ گار خالق کہے گا ان کا طرف دار کون ہے خالق کہے گا ان کا طرف دار کون ہے زہرا کہیں گی ان میں آزادار آخری بند آخری بند خالق کہے گا مولا مولا حیدر حیدر بولے گا اس میں دل میں پاک نہ ہوگا کترہ کترہ بولے گا مولا مولا نورا حیدری ہاں محشر کی دھوک اور وہ خلشید شولہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نہ غم گسار دوزخ بھی ہوگا بھوک سے بے چین بے قرار ایسے میں لائے جائیں گے جس دم گناہ گار خالق کہے گا ان کا مددگار کا خالق کہے گا زہرا کہیں گی ان میں جب بی بی کہیں گی تو آپ بولیں گے نا ہاتھ تو اٹھائیں گے نا ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے بی بی ہم بھی بی بی ہم بھی بی بی ہم بھی جب محشر میں ہر طرف سے ازاداروں کا ہاتھ بلند ہوگا تب پھر حسین کی ماں کہے گی فرمائیں گی سنو مصند نشی ہیں خلد کے سردہ اس طرح مصند نشی ہیں خلد کے سردہ مصند نشی ہیں خلد کے سردہ بیٹھے ہیں آسووں کے خریدہ دروازہ بہشت ہے زوبار آجائے سب حسین کے غمخار آجائے آجائے خدا حسین کا واسطہ آجائے سب حسین کے غمخار اس طرف کیوں اس لیے کہ تڑپہ ہے ہر نفس جو اسی دل کے چین کا تڑپہ ہے ہر نفس جو اسی دل کے چین کا میں باتنے کو آئی ہوں صدقہ سب مخمال کر دیا مخمال کر دیا خلال صدقہ انہی وزارہ اوہ مخمال کیا رہا رہے ہیں حسین سب بیک ٹسرین مخمال کر دیا بیوں وزارہ تو بس چند اجار مطابق میں ایک مطلع دو تین شئر بلکل تازہ نظر کرنا چاہتا ہوں بلکل تازہ بیوی جزاد ہیں آپ سب حضرات کو ہم آپ کی محبتوں کا طرز نہیں ادا کر سکتے آپ پوری رات جاگنے کے بعد اس محبت سے پیش آ رہے ہیں میں آپ کی خدمت کیسے کروں کس طرح آپ کی خدمت کروں میں شرمندہ ہوں مگر جتنی بھی تابت و تونائی میرے اندر ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت توفیق نے مجھے بس دعا فرمائیں مصرہ ہے مصرہ تھا حسین سب سے الگ اپنی شان رکھتے ہیں ہاں ہاں مطلع ارز کروں کو سر بھائی شاید نازت مطلع ہو مطلع حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں مصرہ نظر کرنا چاہتا ہوں بھائیو حسین حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اور ہم مسافر ہیں شیر کا پہلو ملاحظہ فرمائیے گا یہ زندگی ہے سفر دوستو بنجارے بھی حسین کی مجلس کرتے ہیں یہ بات ذہن میرے خانہ بدوش بھی حسین کی مجلس کرتے ہیں جو کسی ایک جگہ ٹھہرتے نہیں یہ زندگی ہے سفر حسین تیری خسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے مولا یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں ہم قرائے کے مکان میں بھی جاتے ہیں تو چھوٹا سازہ خانہ ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ زندگی ہے سفر یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں مگر حسین کی خاطر مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں شیر نظر کرتا ہوں ازا کا فرش بچھائیں تو ایسا لگتا ہے ازا کا فرش بچھائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پہ کوئی آسمان رکھتے ہیں ازا کا فرش بچھائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پہ کوئی آسمان رکھتے ہیں ارے بیان کیا ہو محبوں کے خون کی خوشبو شیر سنیے آپ کے لیے بیان کیا ہو محبوں کے خون کی خوشبو کہ یہ پسینے کو بھی زافران رکھتے ہیں آہا ہاں 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 ہائے سبحان اللہ نعرہ حیدری بیان کیا ہو محبوں کے خون کی خوشبو کہ یہ پسینے کو بھی زافران رکھتے ہیں خمیر حضرت آدم کا گوندتے ہیں آلی خمیر حضرت آدم کا گوندتے ہیں آلی حسین پیکر اے آدم میں جان رکھتے ہیں شیر نظر کر رہا ہوں میں بی بی جزا دیں حسین خمیر حضرت آدم کا گوندتے ہیں حسین پیکر اے آدم میں جان رکھتے ہیں شیر شاید نازک ہو خدا حسین کا واسطہ شیر ملاحظہ فرمائیے گا کوئی بھی رشتہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب بیچ میں کوئی محتبر چیز ہو جیسے ترازو کے دو پلے ہیں نا تو بیچ میں جو لکڑی ہوتی ہے وہ چونکہ رابطہ ہوتی ہے درمیان میں اس لیے دونوں پلے مضبوط ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں شاید کسی لائے قبل آئدہ فرمائیے گا مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں خمیر حضرت آدم کا گوندھتے ہیں علی حسین پیکر اے آدم میں جان رکھتے ہیں خدا سے رشتہ جان ٹوٹ ہی نہیں سکتا خدا سے بھائیو خدا سے رشتہ جان ٹوٹ ہی نہیں سکتا غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں آئے 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 غم حسین کو خدا سے رشتہ جان ٹوٹ ہی نہیں سکتا غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں یہ پیداتوں کے پرندے عالم کو چھوپائیں یہ پیداتوں کے پرندے عالم کو چھوپائیں پڑوں میں اتنی کہاں یہ اڑان رکھتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ یہ پیداتوں کے پرندے عالم کو چھوپائیں پڑوں میں اتنی کہاں یہ اڑان رکھتے ہیں پڑوں میں اتنی کہاں کافیہ نظر کرنے جا رہا ہوں یہ اڑان رکھتے ہیں کوئی نہ ہو تو اکیلے کہوں حسین حسین لفیک يا حسین لفیک يا زنب لفیک يا رزب اللہ لفیک يا رزب اللہ لفیک يا رزب اللہ لفیک يا مهدي لبیک یا مہدین لبیک یا مہدین لبیک یا مہدین بی بی جزال دے آپ کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین سنا یہ ہے درو دیوار کان رکھتے ہیں آئے 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 کوئی نہ ہو زندہ آبا زندہ آبا زندہ آبا کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین سنا یہ ہے درو دیوار ایک شیر محسوس فرمائیے گا جہاں پا چلتی ہے تیغ ستم بھی رک رک کر شیر شاید پسند آئے جہاں پا بھائیو جہاں پا چلتی ہے تیغ ستم بھی رک رک کر یہ اس جگہ پا بھی جاری بیان رکھتے ہیں یہ آخری شیر جو ہر دل کی آواز ہے نظر کرنے جا رہا کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین سنا یہ ہے درو دیوار کان رکھتے ہیں ہمارے خیمے دل کی طرف نہ آئے کوئی ہمارے خیمے دل کی طرف نہ آئے کوئی یہاں حسین کو ہم مہمان رکھتے ہیں ہمارے خیمے دل کی طرف نہ آئے کوئی یہاں حسین کو ہم مہمان رکھتے ہیں بس ایک مطلع دو شیر جو میں نے سرکار خطیب اکبر کو انتقال سے چند ہی روز پہلے ہاسپٹل میں سنائے تھے اس کی بڑی فرمائش ہے آپ حضرات نے وہ سنا ہوگا تو پھر میں بی بی کے خطبے کی جنگ سنا دوں اب آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں بی بی توفیق میں بی بی پڑھوں اجازت ہے بی بی کے خطبے کی جنگ بی بی شام میں آگئی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ہم جو شام آئے ہیں تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہمیں لائے ہو اتنی اوقات تمہاری نہیں ہے ہم لائے نہیں گئے ہیں آئے ہیں اور آئے ہیں تو کسی مقصد کے تحت آئے ہیں اب وہ مقصد کیا ہے بی بی فرماتی ہیں سنو کیوں آئے ہیں ہم کہتی ہیں حقِ نبی کی مدحسرائی کے واسطے میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے توجہ حقِ نبی کی مدحسرائی کے واسطے شاہِ حُدہ سے وعدہ وفائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے نوجوانوں بازوں کی مچھلیوں کو جگہو بی بی کے خطبے کا مچھرہ سنو باطل کی ان صفوں کی حقِ نبی کی مدحسرائی کے واسطے شاہِ حُدہ سے وعدہ وفائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے ارے آئی ہم ملک شام چڑھائی کے واسطے آئے ہائے 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 آقا زادی کا خطبہ ہے توجہ سے آئی ہم ملک شام چڑھائی کے واسطے تو تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں آئے ہائے تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں ارے نیزوں کے شہصوار میرے ساتھا نیزوں کے شہصوار میں کہاں سے لاؤں مزرہ میرے بھائیو مولا حسین کا واسطہ ہے میرا ساتھ دیجئے نیزوں کے شہصوار شاید نیزوں کے شہصوار یہ میرے حصے میں آیا ہو نیزوں کے شہصوار حق نبی کی مدہ سرائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے آئے ہم ملک شام چڑھائی کلاستے تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں نیزوں کے شہصوار میرے ساتھ آئے ہیں اے شامیوں اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاو خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دیپنا خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دیپنا آیات محکمات سے انکار آہ 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 کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ کا کہتے ہو نہ کوئی وحی آئی نہ قرآن آیا یہ بنی حاشم کا رچہ ہوا ڈھونگ ہے کہتے ہو کچھ نہیں ہے نوجوانوں تیار قیامت کی وعدہ کا تو میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں اور سرور کے قاتلوں کو سزا توجو نارے حیدری نارے حیدری جس نے سوال بہت کیا تھا امام تھے جس نے سوال بہت کیا تھا امام تھے سینب زبان کاٹ کے لائی وہ چون تھے نارے حیدری نارے حیدری میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی ہوں مجبور نہ سمجھنا ادھر دیکھو دکھلاؤں گربندے ہوئے ہاتھوں کا اختیدار مولا حسین کا واسطہ ہے بولنا نوجوان بھائیو بی بی کہہ رہی ہیں دکھلاؤں گربندے ہوئے ہاتھوں کا اختیدار توڑوں بس ایک آن میں خیبر ہزار بار آپ نے مصرہ ہی نہیں سنا کوئی بات نہیں توڑوں بس ایک آن میں خیبر ہزار بار کیوں اس لیے کیوں اس لیے توڑوں ہزار بس ایک آن میں خیبر ہزار بار کیوں اس لیے جذب وفا شعار ہیں دل فاطمہ وقار جذب وفا شعار ہیں دل فاطمہ وقار ارے پوچھو نہ بو دراب کی بیٹی کا اختیار چوتھے مصرے سے بہت پوچھو نہ بو دراب کی بیٹی کا اختیار گر بازوں کے زور کی ادنا مثال دوں نوجوہ نو بی بی کہتی ہے تمہاری شہزادی گر بازوں کے زور کی ادنا مثال دوں ساتوں طبق زمین کے فلک پر اچھال بھاریو اگر پسندہ رہا ہو پوچھو نہ بو دراب کی بیٹی کا گر بازوں کے زور کی ادنا مثال دوں ساتوں طبق زمین کے فلک پر اچھال دوں ساتوں طبق زمین کے فلک پر بی بی خطوہ دے رہی ہے بی بی خطوہ دے رہی ہے ہمارا عالمِ ارواح میں تھے مگر ہماری روحیں اس وقت حاضر ہوں بی بی سے پوچھا کیا پوچھا سنیے بی بی یہ گھنگرج یہ گونج یہ چھنکار مرحبا یہ زیرو بم یہ لہجو گفتار مرحبا یہ زلزلہ یہ حشر یہ لنکار ارے یہ مرحبوں کا قتل یہ پیکار مرحبا مصرہ پڑھا یہ مرحبوں کا قتل پھر چاروں مصرے پڑھتا ہوں ہم نے شہزادی سے کیا پوچھا بی بی یہ گھنگرج یہ گونج یہ چھنکار مرحبا یہ زیرو بم یہ لہجو گفتار مرحبا یہ زلزلہ یہ حشر یہ لنکار مرحبا یہ مرحبوں کا قتل یہ پیکار مرحبا بی بی حیدر سے یا خدا کے یہاں سے مگائی ہے حیدر سے یا خدا کے یہاں سے مگائی ہے علی لہجے کی ذلفقار کہا آہاں آہاں لہجے کی ذلفقار لہجے کی مرحبا اگر کردو اشارہ مکتی تمہیں کھا جائے اگر کردو اشارہ مکتی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا ہمارے حیدر حالی بھائی میں ہاتھ جوڑ کے یہ بند پڑھ لے جا رہا ہوں یہ مصرے نازک ہیں حیدر سے یا خدا کے یہاں سے مگائی ہے لہجے کی ذلفقار کہاں سے مگائی ہے بی بی لہجے کی ذلفقار کہاں سے مگائی ہے مصرے نازک ہیں شاید دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں بی بی کے سائے میں رہیا اسلام کی حیات کا انواں رقم کیا اسلام کی حیات کا انواں رقم کیا اسلام کی حیات کا انواں رقم کیا حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا جس کے لئے بی بی جس کے لئے لئینوں نے شانہ قلم کیا مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں خدا حسین کا باستہ جس کے لئے لئینوں نے شانہ قلم کیا تُو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا میں مصرہ پڑھ رہا ہوں میرے بھائی جس کے لئے لئینوں نے شانہ قلم کیا بیوی تُو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا ارے ثابت یہ کر دیا کہ شہِ مشرِ قائن کا سویا ہے جنگ جیت کے بھائی حسین کا سویا ہے جنگ جیت کے بھائی حسین کا امڈے ہوئے حجوم کو بے جان کر دیا امڈے ہوئے حجوم کو بے جان کر دیا بازار کو جہاد کا میدان کر دیا تاریخِ ہستو بود کو حیران کر دیا تاریخِ ہستو بود کو حیران کر دیا ارے تقریر سے دمشق کو ویران کر دیا ارے ڈنکے بجا بجا کے حیاتِ شہید کے ڈنکے بجا بجا کے نوجوانوں کلے جاکہ سبرکہ کرو ڈنکے بجا بجا کے حیاتِ شہید کے دفنا دیا یزید کو گھر میں ارے ڈنکے بجا بجا کے حیاتِ شہید کے دفنا دیا یزید کو گھر میں یزید کے دفنا دیا یزید کو گھر میں یزید کے آخری بن شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل مشرا پڑھا شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل دانے سمجھ کے چگنے لگا تاہرِ اجل دانے سمجھ کے چگنے لگا ہائے سبحان اللہ بی بی جلال شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل دانے سمجھ کے چگنے لگا ایک شور ہے بلال صفحوں میں سنبھل سنبھل ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل ارے کرسی نشین خات پا گرتے ہیں موں کے بل کرسی نشین خات پا گرتے ہیں موں کے بل ارے لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے اور لگتا ہے پھربتوں کو علی لگتا ہے پھربتوں کو علی ازدار ان امام اس جانے کا آخری نالہ لگا لینے جانے سے پر نرحو درے نرحو درے سلاللہ علیکہ یا با عبداللہ الحسین المظلوم السلام علیکہ یا با عبداللہ وعلالاروح اللہ تی حلت بشنائکا وانا خبر علیکہ علیکہ منی سلاما یا با عبداللہ وانا خبر علیکہ وانا خبر علیکہ ولا جعلہ اللہ آخر لحد منی لذی آورتکم السلام علی الحسین وعلا علی جبن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین اللہم خسان تاولا ظالم باللعن منی وقبہی ولل سم الثانی والثالث والرابر اللہم العن یزید خام سب وعن عبید اللہ ابن زیادن وابن مرجانہ وعمر ابن سادن وشمرن وعلا بی سفیانہ وعلا زیادن وعلا مروانا ایلعا یوم القیامہ السلام علیکہ یا مولای غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الزعفائی والفقرہ السلام علیکہ یا شمس شموس السلام علیکہ یا نیس النفوس السلام علیکہ یا البرون ورد توس روحی بارماحن لکا الفدا الراضی بالقدر والقضاق ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان لومان من فتنت الزمان السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الیمان السلام علیکہ یا امام الانسی بلجان عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انسارک بابانک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مرضونا زیادت قبر الحسین فرد دنیا وشفاعت فلاف